نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں بہت سمیں پہلے کی بات ہے کسی نگر میں ایک بے حد پر بھاو سالی سوامی رہتے تھے ان کے پاس سکشہ لینے ہی تو دور دور سے ششہ آتے تھے ایک دن ایک ششہ نے سوامی سے سوال کیا سوامی جی آپ کے گروہ کون ہے آپ نے کس گروہ سے سکشہ پرابط کی ہے سوامی سسے کا سوال سن کر مسکرائے اور بولے میرے ہجار گروہ ہیں یدی میں ان کے نام گنانے بیٹھ جاؤں تو ساید مہینوں لگ جائیں لیکن پھر بھی میں اپنے تین گروہ کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا میرا پہلا گروہ تھا ایک چور ایک بار میں راستہ بھٹک گیا تھا اور جب دور کسی گھو میں پہنچا تو بہت دیر ہو گئی تھی سب دکانے اور گھر بند ہو چکے تھے لیکن آخر کار مجھے ایک آدمی ملا جو ایک دیوار میں سیند لگانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں ٹھہر سکتا ہوں تو وہ بولا اس سمیں آپ کو کہیں کوئی بھی آسرہ ملنا بہت مشکل ہے لیکن آپ چاہیں تو میرے ساتھ آج کی رات ٹھہر سکتے ہو میں ایک چور ہوں اور اگر ایک چور کے ساتھ رہنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ اتنا پیارا آدمی تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک رات کی جگہ کئی مہینے تک رہ گیا وہ ہر رات مجھے کہتا کہ میں اپنے کام پر جاتا ہوں آپ آرام کرو پراتھ نہ کرو جب وہ کام سے آتا تو میں اس سے پوچھتا کہ کچھ ملا تمہیں تو وہ کہتا کہ آسو کچھ نہیں ملا پر اگر بھگوان نے چاہا تو جلد ہی ضرور ملے گا وہ کبھی نراس اور اداس ملا پر اگر بھگوان نے چاہا تو جلد ہی ضرور ملے گا وہ کبھی نراس اور اداس نہیں ہوتا تھا اور ہمیشہ مس رہتا تھا کچھ دن بعد میں اس کو دھنیواد کر کے واپس اپنے گھر آ گیا جب مجھے دھیان کرتے ہوئے سالوں سال بیٹھ گئے تھے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو کئی بار ایسے چھن آتے تھے کہ میں بلکل خطاس اور نراس ہو کر سادنہ چھوڑ لینے کی ڈھان لیتا تھا اور تب اچانک مجھے اس چھوڑ کی یاد آتی جو روز کہتا تھا کہ بھگوان نے چاہا تو جلد ہی کچھ ضرور ملے گا اور اس طرح میں ہمیشہ اپنا دھیان لگاتا اور سادنہ میں لین رہتا میرا دوسرا گرو ایک کتہ تھا تو چلیے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنے دوسرے گرو کے بارے میں کیا بتایا ہے وہ بہت گرمی والے دنوں میں کہیں جا رہا تھا اور میں بہت پیاسا تھا اور پانی کے تلاز میں گھوم رہا تھا کی سامنے کتہ دوڑتا ہوا آیا وہ بھی بہت پیاسا تھا پاس ہی ایک ندی تھی اس کتے نے آگے جا کر ندی میں جھاکا تو اسے ایک اور کتہ پانی میں نظر آیا جو کی اس کی اپنی پرچھائی تھی کتہ اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا وہ پرچھائی کو دیکھ کر بھوکتا اور پیچھے ہٹ جاتا لیکن بہت پیاس لگنے کے کارن وہ واپس پانی کے پاس لوٹ آتا اپنے ڈر کے واپجود وہ ہے ندی میں کود پڑا اور اس کے کودھتے ہی بہت پرچھائی بھی گائب ہو گئی اس کتے کے اس ساحس کو دیکھ مجھے ایک بہت بڑی سیکھ ملی کہ اپنے ڈر کے باوجود وقتی کو چھلانگ لگا لینی ہوتی ہے سفلتہ اسے ہی ملتی جو وقتی ڈر کا ساحس سے مقابلہ کرتا ہے میرا تیسرا گرو ایک بچہ تھا چھوٹا بچہ تو چلیے جانتے ہیں چھوٹا بچہ ان کا تیسرا گرو تھا میں ایک گاؤں سے گجر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ایک جلدی ہوئی ممبتی میں جا رہا تھا جلدی ہوئی ممبتی جلا رہا تھا وہ پاس کے کسی مندر میں ممبتی رکھنے جا رہا تھا مجاگ میں میں نے اس سے پوچھا کیا یہ ممبتی تم نے جلائی ہے میں بولا جی میں نے ہی جلائی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ ایک چھنڈ تھا جب یہ ممبتی بجی ہوئی تھی اور پھر ایک شن آیا جب یہ مومبتی جل گئی ہے کیا تم نے تم مجھے وہ سوتر دکھا سکتے ہو کہ جہاں سے وہ جوتی آئی وہ بچہ ہسا اور مومبتی کو فوق مار کر بجھاتے ہوئے بولا اب آپ نے جوتی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے کہاں گئی وہ آپ ہی مجھے بتائیے میرا اہنکار چکنا چور ہو گیا میرا گیان جاتا رہا اور اور اس شن مجھے اپنی ہی مومبت کا احساس ہوا جب سے میں نے کورے گیان سے ہاتھ دھو لیا شیشیاں ہونے کا ارث کیا ہے شیشیاں ہونے کا ارث پورے عصد کے پتی کھلے ہونا ہر سمیں ہر اور سے سیکھنے کو تیار رہنا کبھی کسی کی بات کبرا نہیں ماننا چاہئے کسی بھی انسان کی کہی ہوئی بات کو تھنڈے دماغ سے اکان سے میں بیٹھ کر سوچنا چاہئے کہ اس نے کیا کیا کہا اور کیوں کہا جب اس کی کئی باتوں سے اپنی کی کوئی گلتیوں کو سمجھے اور اپنی کمیوں کو دور کریں جیون کا ہر شن ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع دیتا ہے ہمیں جیون میں ہمیسا ایک شیشیاں بن کر اپنے باتوں کو سیکھتے رہنا چاہئے یا جیون ہمیں آئے دن کسی نہ کسی روپ میں جیون کا ہر شن ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع دیتا ہے ہمیں جیون میں ہمیسا ایک شیشہ بن کر اچھی باتوں کو سیکھتے رہنا چاہیے یہ جیون ہمیں آئے دن کسی نہ کسی روپ میں کسی گروہ سے ملاتا رہتا ہے یہ ہم پر نبھر کرتا ہے کہ کیا ہم اس مہن کی طرح ایک شیشہ بن کر اس گروہ سے ملنے والی شکشہ کو گرہین کر پا رہے ہیں یا اقید نہیں دوستو ہم کو ہر قدم پر ہر ایک نیا انسان ملتا ہے ہم کو سب سے سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا جرور ہی نہیں ہوتا کہ ہم بڑوں سے ہی کچھ سیکھیں چھوٹے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس لئے کوسس ہم کو جس سے جو سیکھنے کو مل جائے وہ ہمارا گروہ بن جاتا ہے اور ہم کو اسے سب سیکھ لینا چاہیے جندگی کا ہر ایک موڈ پر ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں تو دوستو ویڈیو کیسی لگی جرور بتائیے گا اور لائک شیئر اور سسکرائب بھی کر دیجئے دھنیا بات دوستو